دوستو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں ریڈمی نوٹ 11 میرے پاس موجود ہے اور ریڈمی نوٹ 11 پر میں نے جو روم فلیش کی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں فرنگر بیٹس کے اندر جو ہے اس روم میں بلکل پرفیکٹلی کام کر رہا ہے اور جناب کیا خوبصورت وال پیپر ہے آئیکنز کتنے اچھے لگ رہے ہیں ریڈمی نوٹ کٹیگری کے سیریز میں ریڈمی نوٹ 11 کے کلرز بہت ہی اچھے ہیں اس روم میں ہمیں می ڈائلر ملتا ہے اور کال ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے آپ چاہے کال ریکارڈ کریں آٹو یا پھر مینولی اس کے علاوہ ہمیں می ایس ایم ایس ملتا ہے اس روم میں اور جناب یہ روم کونسی ہے ذرا ایک نظر آپ کو بتاتا چلوں جناب سب سے پہلے تو آپ کو میں کنٹرول سینٹر دکھاتا چلوں یہ نیو کنٹرول سینٹر ہے جو کہ می او آئی 13 کے ساتھ آتا ہے سیٹنگز میں ایک نظر جا کے آپ کو دکھاتا چلوں about phone about phone میں ہم گئے تو یہ دیکھیں گا یہ ہے جی ریڈمی نوٹ 11 کے لیے روم جو ہے وہ پورٹ ہوئی ہے first release ہے for ریڈمی نوٹ 11 می یو آئی منٹ ورجن تو جناب یہ دیکھئے گا می یو آئی ورجن جو ہے وہ ہے 13.0.12 اور انڈوائی 12 پر یہ بیس ہے دناب اب اگر میں بیک کرتا ہوں اور منٹ لائپ پر ٹیپ کرتا ہوں تو جناب یہاں پر ایک لمبی لس ملتی ہے جو کہ آپ روم کو موڈیفائی کر سکتے ہیں یہ contributors کی details ہیں آپ یہاں پر جو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اوپر mods پر ٹیپ کیا تو یہاں پر بہت ہی بڑی لس ملتی ہے آپ روم کو موڈیفائی کر سکتے ہیں بہت سارے features آپ کو ملیں گے like اگر آپ نے اس پر ٹیپ کیا تو یہاں پر بھی کافی لمبی لس موجود ہے یہ تو flashing کے بعد جب آپ ایک ایک کر کے چیک کریں گے جناب کنٹرول سینٹر میں اگر آپ نے ٹیپ کیا تو جو کنٹرول سینٹر اس وقت موجود ہے یہ والا ہے اگر آپ کو old کنٹرول سینٹر چاہیے ہو آپ نے اس پر ٹیپ کیا تو آپ کا کنٹرول سینٹر جو میو بائی 13 کے ساتھ latest آتا ہے وہ change ہو جائے گا اور old جو کے کنٹرول سینٹر تھا وہ ہو جائے گا for example یہ رہا جی ٹھیک ہے جی اب اگر آپ نے یہاں پر selection change کرنا چاہے new کنٹرول سینٹر میں آپ کلر جو ہے وہ select کر سکتے ہیں for example اگر میں monit 3 پر tap کر کے select کرتا ہوں تو اب کے بعد اگر میں کنٹرول سینٹر کو scroll down کروں گا تو آپ کو یہ کلرز میں فرق دکھائی دے گا تو جناب اسی طرح آپ اور بھی بہت سارے features ہیں جسے آپ flashing کے بعد چیک کریں گے تو آپ کو خود انتاظہ ہوگا کہ واقعی میں features بہت سارے اس روح میں آپ کو مل رہے ہیں اب یہ initial release ہے ہو سکتا ہے تھوڑا کہیں آپ کو لائک دکھائی دے لیکن بہت جلد اس کی update آئی گی اور update کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ solve ہو جائے گی دوست حوالہ جو مجھ سے بہت زیادہ کیا جاتے ہیں وہ ہے ایک تو google play store certified ہے کہ نہیں ایک نظر آپ کو دکھاتا چلوں اس روم میں تو میں اگر settings میں جا کے about play store میں جاؤں گا تو ہمیں device certified ملتا ہے اس روم میں اس کے علاوہ میں نے application جو ہے تمام google play store سے download کی ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور دوسرا جو سوال ہے وہ ہے جو security application like banking application چلتی ہے کہ نہیں تو yes دوستو اس روم میں آپ کو تمام کی تمام banking application جو ہے وہ بنداز چلے گی کہیں پہ کوئی آپ کو دکھت نہیں آئے گی آپ کو کوئی بھی security application related application آپ چلائیں گے تو کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی اس کے PUBG گیم ہو گیا یا کوئی اور گیم ہو گیا جو 90 frame per second support کرتا ہو تو وہ آپ کو 90 frame per second کے حساب سے smooth ملے گی آپ کو بڑا مزہ آئے گا کھلتے ہوئے جو کے games 90 frame per second کو support کرتے ہیں میں نے PUBG اس پر چلایا اس میں 90 frame per second support مل رہا ہے ہے وہ تمام کے تمام بلکل بن داس وقت کر رہی ہے آپ نے google سے download کی ہو یا آپ نے separately install کی ہو اس کے روم flash کرنی ہو تو TWRP 3.6.1 اگر موجود ہو تو memory card ڈالے اس کے اندر insert کریں وروم فائل یے واری روم فائل کوپی کریں ویڈیو کی description میں لنک موجود ہے اور TWRP 3.6.1 میں جا کر اس روم کو flash کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ hesitation ہو رہی ہو تو میرا نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے گا نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کس رہ flash کر دوستو ویڈیو کو like دی جگہ میرے چینل کو subscribe کر دی جگہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ